اس ویڈیو میں سروے بیہار اسٹیٹی کمپیوٹر سائنس کا اکیڈمک کے بیسیس پر اکیڈمک سمارس کے بیسیس پر تو پانچ سو ساٹھ انٹری ہے اب تک کہ کمپیوٹر سائنس کے سروے میں اور پانچ سو ساٹھ انٹری اتنی انٹری ہے کہ جس بیسیس پر آپ ایک آئیڈیا ضرور لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کے جو کالیفائیڈ کینیڈیٹ ہیں وہ کس رینج میں سکور کر رہے ہیں یا کتنا سکور آپ کا ہونا چاہیے تب آپ عوصت سے اوپر ہیں یا کتنا سکور عوصت کے نیچے ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں اس سروے کو آپ پورا دیکھیں تو آپ کو ضرور اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اکیڈمک بیسیس پر اسٹیٹی کالیفائیڈ کینیڈیٹ کمپیوٹر سائنس میں کہاں ٹھرتے ہیں اسٹیٹی مارک کے بیسیس پر آپ نے دیکھ لیا اب باری ہے اکیڈمک پر ہمیں نہیں پتا کہ فائنل شورٹ لسٹنگ کس بیسیس پر ہو صحیح طریقہ تو ہی ہوا کہ اسٹیٹی مارک کے بیسیس پر ہو کیونکہ وہ کینڈیٹ کے صحیح پوٹینشل کو شو کرتا ہے تو یہ وہی سروے ہے پانسو ساٹھ انٹری ہے یہ گوگل سپیٹ شیٹ کا ڈیٹا ہے سارا کا سارا اسی کو میں نے موو کر کے رکھا ہوا ہے ادھر ایکسل شیٹ میں جس کو ہم لوگ ابھی سارٹ کریں گے اور اس کو آپ کو میں پورا دکھاؤں گا یہ آلیڈی سارٹڈ ہے گھٹتے ہوئے کر میں جو ٹاپک کینڈیٹ کا نام آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا اب اس سے پہلے کی سروے کو میں آپ کو پورا دکھاؤں اس کا اوسط نمبر میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سب سے پہلے سروے کے بارے میں سروے کس حد تک صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ کوئی بھی سروے پرفیکٹ نہیں ہوتا بڑی بڑی ایجنسیوں کا سروے بھی غلط ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کا سروے آپ کو ایک آئیڈیا ضرور دے جاتا ہے کہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے اسٹی ایٹی ایگزامنیشن کے بعد اور ریزلٹ کے پہلے سروے کیا گیا اور اس میں جو روم مارکس کے بیسیس پر اگر آپ آج بھی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو کٹ آف وہی بنے گا جو اس سروے میں دکھایا گیا وہاں پر معاملہ یہ ہو گیا کہ اسٹی ایٹی انہیں بورڈ نے جو نارملائیزیشن کا فارمولا یوز کیا وہ عام طور پر مارکس بڑھانے والا ہوتا ہے ایک کو بیس شفٹ بنا کے مارکس بڑھایا جاتا ہے لیکن گھٹانے والا یوز کر لیا لیکن اس سروے کا ایک آؤٹکم تھا آؤٹکم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ کے اگزام دینے والے کیانڈیٹ سب سے زیادہ سکور کر رہے تھے یہ میں نے بار بار بولا بہت سارے اٹھارہ والے کیانڈیٹ جو تھے وہ اس بات سے ڈیس ایگری کرتے تھے کیونکہ کوئی بھی کیانڈیٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم نے آسان شفٹ میں اگزام نشن دیا پر اٹھارہ والے کیانڈیٹ بار بار ڈیس ایگری کر رہے تھے پر سروے بار بار یہی دکھا رہا تھا کہ اٹھارہ والے ہی سب سے زیادہ سکور کر رہے ہیں اور آخر میں کیا ہوا ریزلٹ آنے کے بعد اٹھارہ والوں کا ہی نمبر سب سے زیادہ گھٹایا گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ سروے نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اٹھارہ والا ہی وکٹم بنے گا آپ چاہے تو اس چینل پر پر پرانا ویڈیو ریزلٹ آنے سے پہلے آپ جا کے دیکھ لیجئے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سروے کا جو آٹکم ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ریفلیکشن ضرور ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے کیا ہونے والا ہے اب کٹ آف کیوں گربڑی ہوا کیونکہ بڑھانے کی بجائے گھٹانے والا فارمولا یوز کر لیا گیا اگر اسٹی ایٹی میں نورملائزیشن میں بڑھانے والا فارمولا یوز کیا جاتا تو کٹ آف وہی بنتا جو کہ یہاں پر بتایا جا رہا تھا لیکن چونکہ مارک گھٹا دیا گیا تو سب کا گھٹ گیا پھر کٹ آف بھی نیچے چلا گیا وہ کوالیفائنگ سکور کے آس پاس جا کے پہنچ گیا ابھی تو حالانکہ بورڈ نے بھی جو آدھا آدھورا سا ریزلٹ نکالا ہے ابھی تو یہ کٹیگری وائز سوٹ ہوگا ابھی اس میں کیا ماملہ بنے گا کہ اکیڈمک بیسیس پر ہوگا اسٹی ایٹی مارکس بیسیس پر ہوگا بورڈ کا جس طرح سے کام کرنے کا رویہ یہ صحیح نہیں ہے پر جو بھی ہے ابھی جو اس سروے میں ہیں وہ ہم لوگ اکیڈمکس پر ہی دیکھتے ہیں اسٹی ایٹی مارکس بیسیس پر تو پہلے سروے ہوا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے لیکن ابھی اکیڈمکس بیسیس پر دیکھتے ہیں کہ جو اسٹی ایٹی کوالیفائیڈ کے اینڈیٹ ہیں ان کا ماملہ کدھر کو جا رہا کچھ ایسے کی اینڈیٹ ہیں جن کو ڈاؤٹ ہوتا رہا تھا اس طرح کی سروے دیکھ کر کے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ چونکہ سرکار کا یہ کہنا ہے بورڈ کا یہ کہنا ہے جو بھی کوالیفائیڈ کے اینڈیٹ ہیں سب کی جاوب ہوگی تو جاوب کے بارے میں آپ شیور رہیں پہلے بس یہ ہونا تھا کہ اگر آپ کا اسٹی ایٹی میں سکور اچھا تھا اگر اسٹی ایٹی مارکس بیسیس پر ہی ایک کسی نہ کسی بیسیس پر تو کوئی پریوریٹی اسائن ہوگی نا کیا اینڈیٹ کو چاہے وہ اکیڈمکس کے مارکس بیسیس پر ہو یا اسٹی ایٹی کے مارکس بیسیس پر ہو کسی نہ کسی کو تو وریتہ دی جائے گی نا تو وہ چیز ابھی دیکھنا ہے کہ کس بیسیس پر ہوتا ہے لیکن اگر اسٹی ایٹی مارکس جن کا اچھا ہے ان کو منپسند زلہ مل جاتا منپسند سکول مل جاتا بس یہی چیز ہوتی باقی جاوب سب کی ہو نہیں اس کے بارے میں شیور رہیں اب میں اس کو سکرول کرنا شروع کرتا ہوں تو سب سے ٹاپ پر ہیں رشب کمار ایٹی نائن پوائنٹ سکس کچھ ایسے کینڈیٹ تھے جنہوں نے نبے کے اوپر اپنا لکھا تھا اسکور ان کو میں نے گھٹا کر کے یا تو ڈیلیٹ کر دیا ہے یا ان کو گھٹا دیا ہے تو سب سے ٹاپ پر ایٹی نائن پوائنٹ سکس اس کے علاوہ ایٹی نائن والے اور بھی کینڈیٹ ہیں تین باقی ٹاپ ٹین کینڈیٹ آپ کے فریم میں دکھ رہے ہیں اس کو میں سٹرول کرنا شروع کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اوسط نمبر کتنا ہے ایک سے لے کے دس دیکھ لیا آپ نے دس سے بیس دیکھئے دس سے بائیس تک دیکھئے دیکھئے ایک بات میں شروعات میں کہہ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ سوشل سائنس کا ایمان اسی طرح کا سروے کیا ہے اور وہاں پر اوسط اسکور 66 ہے کمپیوٹر سائنس میں معاملہ تھوڑا الگ ہے کمپیوٹر سائنس میں لوگوں نے اپنے اکیڈمکس میں اٹلسٹ بہت اچھا اسکور کیا ہے اور یہ جتنے بھی جو بی سی اے کر کے دن لوگوں نے فرضی بنوایا یا پرائیوٹی ایمان سیٹیز سے گھپلا کر کے سرٹیفیکٹ ارینج کیا چاہے ایم سی آئٹیا کیا ایم سی آئٹیا کیا جو بھی کیا ان لوگوں نے جم کے سکور اپنا ڈالوایا ہے وہ لوگ ہو سکتا ہے ادھر انٹری بھی نہیں کر رہے ہوں گے یہ کچھ ایک انٹریز ایسی آئی تھی جہاں پہ انسی میں ایم سی میں بیرانوے پرسنٹ چورانوے پرسنٹ وہ سب میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تیرہ تیتیس تک آپ لوگ دیکھ چکے ہیں پریانکا کماری تک تھوڑا اور نیچے سکرول کرتے ہیں تیتیس کے نیچے مہتالیس تک آپ کو دیکھ رہا ہے عبداللہ سیونٹی نائن پوائنٹ وان تری فورٹی فائیو کے نیچے دیکھئے فیفٹی سیون تک ساون کمار فیفٹی سیون سے سکسٹی ایٹ تک کشور سیونٹی ایٹ سکسٹی نائن سے ایٹ تی انکیت کمار سیونٹی سیون پرسنٹ ہے اور اس میں بیٹ نہیں ہے تو صرف آپ کا بیٹیک یا ایم سی ہے یا جو بھی آپ کا کالیفائنگ ایگزامنیشن ہوگا جس بیچس پر آپ نے اپلائی کیا ہوگا بس اسی اکاؤنٹ کریں گے تو ایٹی فور نینسی پریہ سے لے کر کے نائنٹی سکس ویویک کمار تک آپ کی فریم میں دیکھ رہا ہوگا نائنٹی سکس سے ون زیرو نائن تک دیکھئے ونو نائن تک پرثیوی راج کمار سیونٹی سکس مارکس میں سکرول کر رہا ہوں آپ لوگ اپنی انٹری کو آئیڈنٹیفائی کیجئے اپنے نام سے کٹیگری سے سکور سے بہت سائے لوگوں نے سی جی پی اے میں اپنا سکور لکھا تھا تو اس کو میں نائن پوائنٹ فائب سے ملٹیپلائی کیا کیونکہ سی جی پی اے میں جو دیکھتا وہ پرسینٹیج سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جیسے مال لے ایٹ پوائنٹ نائن دکھ رہا ہے کسی کا سی جی پی اے سکور تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ان کا سکور جو ہے پرسینٹیج میں نماثی آ جائے گا تو نائن پوائنٹ فائب سے ملٹیپلائی کر کے میں نے گھٹایا ہے ایک سو پچپن تک دیکھئے لکشمن مکھیا سیونٹی فور ایک سو چھپن ششی سے لے کے ایک سو انہتر نو نیت کمار تک دیکھئے سیونٹی فور مطلب کہنے گا ہے مطلب یہ کمپیٹر سائنس میں سیونٹی پلس والے لوگوں کی بہار ہے بہت لمبی لسٹ ہے ابھی تو یہ سروے کمپلیٹ نہیں ہے ابھی جب سروے آگے جائے گا میں اس کا لنک نیچے کمنٹ باکس میں دے رہا ہوں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں سیونٹی تھری مارکس تک آ گیا ہے ماملہ ایک سو بیانوے کے نیچے دیکھئے ٹو او ٹو ٹو ٹک سنجیو کمار ستیہتر نمبر ان کا ہے ٹو او ٹو سے ٹو او ٹو رو ہیت تک دیکھئے سیونٹی ٹو پوائنٹ فائیو نائن آل موسٹ ہم نو میڈوے پہنچ چکے ہیں اور میڈوے میں سکور سیونٹی ٹو کے آس پاس ہے آپ ویڈیو کو پاؤس کر سکتے ہیں یا پلے بیک کے سپیٹ کو کم کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے انٹری کو آئیڈنٹی فائی کر سکیں دو سو چالیس پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں موہن کمار سیونٹی ٹو نمبر دو سو چالیس کے نیچے دیکھئے دو سو اکیابن تک شویتہ سومن سیونٹی ون پوائنٹ نائن سکس دو سو ترسٹ بھاگوطی پرساد بھاگوط پرساد ایسا کچھ ہوگا سیونٹی ون پوائنٹ ون ایٹ بھاگل پور سے ہیں یہ میڈ وے میں بھی ستر کے اوپر سکور ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اوہست سکور کتنا ہوگا کمپیوٹر کے دو سو چوہتر شانتنو اکھتر نمبر ہے ان کا دو سو پچاسی اسلاو دین اکھتر نمبر ہے ان کا جو انڈ والا کینڈیٹ ہوگا ان کا میں نام پڑھتا جاؤں گا باقی آپ ویڈیو کو پاؤز کر کر دیکھ سکتے ہیں پیو ستر پوائنٹ زیرو تھری انڈرجیت موریا ستر نمبر ان کا کیمور سے وکاس کمار آخری انٹری ابھی جو آپ کے فریم میں دکھ رہا ہے ستر نمبر ان کا ویشالی سے منشت شنگ ہے ستر نمبر ہے کرشنا پٹنا سے ہے ستر نمبر ان کا ستر پرسنٹ ہے ایکچول میں یہ تین سو پچیس شبانہ پروین سے لے کر کے تین سو چھتیس رگو نندن کمار سکسٹی نائن پوائنٹ سیون تین سو چھتیس پرتیق یدوانشی سے لے کر کے تین سو انچاس سدھار تک دیکھیں سکسٹی نائن مارکس پر اب ماملہ ستر کی نیچے جا چکا ہے ہم لوگ لیکن حافوے پار نمبر ان کا چار سو پندرہ آنند سکسٹی سیون نمبر ان کا اب ہم لوگ آ چکے ہیں تقریبا تقریبا ختم ہونے کو وہ ہے ماملہ اب ماملہ دیکھئے چار سو چون سٹھ خالد کمال پینسٹ پرسنٹ نمبر ان کا اور یہ آخری کینڈیٹ ہیں پینسٹھ کے اوپر ان کے بعد پینسٹھ کے نیچے چلا جاتا ہے سکور اب میں تھو جلدی جلدی سکرول کر کے دکھانے کوشش کرتا ہوں چار سو چوہتر سنی ورما سکسٹی فور دیپک کمار سنگھ چار سو ستاسی سکسٹی تری پوائنٹ نائن پینکو پرساد شاہ چار سو نمبر پوزیشن ہے سکسٹی ٹو پوائنٹ نائن ایٹ سچین آنند آپ کا اوسط سکور جیسے تھوڑا سا میں اور سکرول کروں گا اور اوسط سکور آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ تھا سارا کا سارا حال اوسط سکور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ستر پوائنٹ پینسٹھ اب تک کے سروے میں جتنا بھی دیتا کلیکٹ ہوا وہ ستر پوائنٹ پینسٹھ ہے تو جو ٹاپ کے کین ڈیٹ ہوں گے جو اوسط کے تھوڑے اوپر ہوں گے وہ جہاں چاہیں گے وہاں جاب کریں گے پٹنا کے لیے بھاگل پور گیا مزفر پور دربنگا جو بڑے شہر ہیں جو نگر نگم والے علاقے ہیں جہاں پر سیالی تھوڑی زیادہ ہوتی شہری علاقے وہاں کے لیے اصل میں تھوڑی کمپیٹیشن ہوگا باقی جاب تو سب کی ہونی ہے کچھ لوگ جن کا سکور تھوڑا کم ہے وہ ہو سکتا ہے سیمی اربن علاقے میں یا کچھ دور دراز کی علاقے میں جہاں پر کمپیٹیشن کم ہے سروے کا یہی آؤٹکم ہے کہ اب تک سکور ستر پوائنٹ پینسٹ ہے اور جس طرح سے لوگوں نے سکور کیا میں نے آپ دکھایا آگے جب سروے کا اگر ڈیٹا بڑھتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اب ہی کلئے تنا ہی آپ کی جو بھی رائے ہو آپ کمنٹ تاریخ والے ہی ہیں جو وکٹ ہیں یا تو ان کا نمبر نہیں بڑھے گا یا گھٹے گا دیکھیں ان کا مار سب سے اگر گیا تو سروے آپ کو ایک آئیڈیا ضرور دے جاتا ہے کہ دیٹا کیا کہ رہا ہے باقی آپ کے اوپر ہے کیا اپنی رائے کمنٹ باقس میں دیجئے ضرور ابھی کے لئے اتنا ہی آگے سٹیٹی سے جڑی کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی کے